آج ایک خبر کو تمام انگریزی اخبار نیوز پورٹل نے بہت اچھے سے خبر کیا ہے وہ خبر یہ ہے کہ شیر کشمیر انشٹیوٹ میں کچھ لوگوں کو یو اے پی اے کے تحت بک کیا گیا ہے معاملہ یہ ہے کہ وہ لوگ سنڈے کو پاکستان کی جیتنے کی خوشی منا رہے تھے اس لیے ان کو یو اے پی اے کے تحت بک کیا گیا ہے پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا ہے وہ سارے کے سارے اسٹوڈینٹ ہیں سوال یہ بنتا ہے کہ کیا کسی کی جیت پر خوشی منانا اب یہ ٹریرر ایکٹیوٹیز میں آ جائے گا کیونکہ یو اے پی اے کا تعلق کسی بھی ناہیے سے دیکھیں اس کی ہسٹری بہت پرانی ہے اس کو کئی جگہوں پر لاغو کیا جاتا ہے لیکن کل ملا جلا کر کے دیکھیں تو یہ ٹریرر ایکٹیوٹیز کے اردگرد ہی گھومتا نظر آئے گا اس طریقے سے اب یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کسی کی جیت کی خوشی منانا کیا یہ ٹریرر ایکٹیوٹیز میں آتا ہے اگر ایسا ہے تو اب یہ تیگ کیا جانا ضروری ہے کانسٹیوشنل کسی ادھارے کے ذریعہ پارلیمنٹ کی کسی کمیٹی کے ذریعہ یا کوئی اور طریقے سے جو سمویدھانی طریقہ ہو اس طریقے سے یہ تیگ کیا جانا ضروری ہے کہ کیا کسی دیش کی کسی دیش کی جیت کی خوشی منائی جا سکتی ہے یا نہیں اور اگر منائی جا سکتی ہے تو کس حد تک کسی کھیل کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کسی کھلاری کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں یا کسی کی ٹیم کی جیت کو اپریشیٹ کیا جا سکتا ہے یا نہیں یہ سب تیگ کیا جانا اب بہت ضروری ہو گیا ہے کیونکہ ایسا نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے کشمیری مسلمان اور دیگر نوجوان مارے جاتے ہیں پیٹے جاتے ہیں ان کو پر کیس ہوتے ہیں کم سے کم ان کی زندگیاں تو ایسا ہونے سے بچ جائیں گی کیونکہ وہ پھر ڈریں گے کہ یہ غیر قانونی ایکٹیویٹی ہے یہ جو ہے دہشتگردانہ ایکٹیویٹی ہے یہ آتنک وادی کام ہے اس کو نہیں کیا جانا چاہیے ان کے سمجھ میں آ جائے گا ہو سکتا ہو یہ باتیں نہ سمجھ رہے ہو کہ وہ جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ دہشتگردانہ ہے وہ آتنک وادیوں کا کام ہے وہ آتنک وادی ایکٹیویٹی میں آتی ہیں ان کو نہ معلوم ہوئی اس لیے وہ کر بیٹھتے ہو اس لیے وہ خوشی منانے سے پہلے چار بار سوچیں گے کہ یہ دہشتگردانہ کام ہے اس سے آپ دیشتروہی بھی ہو سکتے ہیں یہ سب سوچ کر کے پھر وہ خوشی منائیں گے کہ کیا پاکستان کی جیت پر خوشی منا سکتے ہیں یا نہیں یہ تیہ کر دیا جانا چاہیے میرے خیال سے یہ نوجوانوں کے لیے بھی بہتر ہوگا یہ دیشت کے مسلمانوں کے لیے بھی بہتر ہوگا اور کسی خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ نہیں کیا جائے گا اس لیے بھی بہتر ہوگا ان خبروں کے بیچ اور بہت سی باتیں آپ کو سامنے آ جائیں گی مان لیا جائے کہ اگر کچھ لوگوں کا خوشی منانا پاکستان کی جیت پر یہ ٹریر ایکٹیوٹیز میں آتا ہے تو ان لوگوں کی ایکٹیوٹیز کس زمرے میں آتی ہے کس کٹیگری میں آتی ہے جو ویرات کوہلی کو ویراتک دین کوہلی کہتے ہیں یا اسی طریقے سے جو محمد شامی کو گددار کہتے ہیں پاکستانی کہتے ہیں ان پر UAPA کیا نہیں لگنا چاہیے اگر خوشی منانا UAPA خوشی منانے کے بجے سے کسی پر UAPA لگایا جا سکتا ہے تو کیا ان لوگوں پر UAPA نہیں لگایا جانا چاہیے کیا ان لوگوں پر کوئی کیس بک نہیں ہوتا کیا ان لوگوں پر کوئی معاملہ نہیں بنتا یہ سوچنے کی بات ہے یا صرف یہ مان لیا جائے کہ UAPA صرف مسلمانوں کے لیے ہے میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ پوری لش اٹھا کے دیکھ لیجئے 90% کیس آپ کو ایسے ملیں گے جہاں UAPA بک کیا گیا ہے تو وہ کسی مسلم کے نام پر ہی کیا گیا ہے آپ جانا سوچئے کہ صدیق کپن کو جو ایک صحافی ہے جو ایک پترکار ہے وہ ایک کیس ریپ کیس کو UAPA میں کور کرنے آتے ہیں ان پر کیس UAPA کا لگا دیا جاتا ہے حالانکہ جس کیس کو وہ کور کر رہے ہوتے ہیں اس کے ریپشٹ پر UAPA نہیں لگتا ہے اسی طریقے سے آپ کہیں اور جگہ دیکھ لیجئے کئی جگہ جامیہ کے سٹوڈینٹ پر کئی ایک سٹوڈینٹ پر UAPA لگا لیکن وہ لوگ جو اسٹوڈینٹ کو گولیاں مارنے آئے جنہوں نے اسٹوڈینٹ پر پسٹول تانے جنہوں نے اسٹوڈینٹ کو قدار جامیہ کو ٹریرر ٹریریسٹ کا ڈڈا اور جانے کیا کیا کہا ان پر کوئی UAPA کسی طریقے کا کوئی چارج آج تک نہ بک ہوا کچھ بھی نہیں ہوا اور ایسا کرنے والے جنہوں نے گولیاں چلائی وہ آج باہر ہیں بیل پر ہیں لیکن جن لوگوں نے ان سب کے خلاف آواز اٹھائی وہ UAPA کے تحت اندر ہیں یہ سب معاملے ہیں اس لئے UAPA کہا لگنا چاہیے پہلی بات تو یہ تھوڑا سا تیہ ہو جائے تو اچھا رہے گا دوسری بات یہ تیہ ہونا بہت ضروری ہے کہ کھیل میں کس کے لئے کتنی خوشی منائی جا سکتی ہے کتنی خوشی نہیں منائی جا سکتی ہے کتنا خوشی منائیں گے تو دیش درو ہو جائے گا کتنا خوشی منائیں گے تو دیش پریم ہوگا اپنے دیش کے علاوہ کس دیش کے جیتنے پر خوشی منائی جا سکتی ہے اور کس دیش کے جیتنے پر خوشی نہیں منائی جا سکتی ہے کیا کھیل دیش پریم کا حصہ ہے یا صرف تفریق کے لئے ہے کیا کھیل ٹریر ایکٹیوٹیز میں آ جاتا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا یا اس کو جو ہے اس کے اس کے بارے میں کوئی غلط رائے رکھنا یہ ٹریر ایکٹیوٹیز میں آ جاتا ہے یہ سب تیہ کیا جانا بہت ضروری ہے کم سے کم اس کی وجہ سے کتنے نوجوانوں کی زندگیہ بچ جائیں گی کتنے پٹنے سے بچ جائیں گے کتنے مسلمان دیش دروہی ہونے سے بچ جائیں گے آپ کو اچھے اچھے لوگ مل جائیں گے جو اسی وجہ سے مسلمانوں کو کبھی پاکستان بھیجنے لگتے ہیں کبھی دیش دروہی کہنے لگتے ہیں کبھی کچھ کہنے لگتے ہیں اب محمد شمی کا جو حال ہوا ہے وہ تو آپ سب جانتے ہیں ان لوگوں پر کتنے کیس بک ہوئے ہیں اور کتنے بک ہوں گے آپ کو بھی اندازہ ہے کہ نہیں بک ہوں گے لیکن سوال یہ ہے کہ کم سے کم جل لوگوں پر یو یہ پیہ لگا ہے آئندہ نہ لگے اس کے لیے یہ تیہ کیا جانا بہت ضروری ہے کہ پاکستان ہو یا دنیا کا کوئی اور دیش اور بھارت کے علاوہ اگر وہ انڈیا سے جیتا ہے تو کتنی خوشی منائی جا سکتی ہے یا خوشی بلکل نہیں منائی جا سکتی ہے یہ سب قانونی دائرے میں تیہ کیا جانا بہت ضروری ہے